آخر یارِ غار کے دو قطرے ہنسوں نبی کے رخصار پہ گر گئے سرکار بیدار ہوئے ہیں جہاں سامپ کٹا تھا نا سامپ حضور نے لوگا اسے لگا دیا تو لگاتے ہی سامپ کے زہر کا اثر فتن ہو گیا جو نبی کو کہتے ہیں ہماری طرح ان بدو سے کہنا تمہارے قبیلے میں کسی بچے کو سامپنے بچھو کٹے دلی کے حضرت جی کو کہو تو تھوک لگا لے تو بچہ بھی مر جائے گا حضرت جی بھی مر جائے گا مر ظاہر نہیں ختم ہوگا بدوہ کب سمجھے گا تم تھوکو تو لکھا دیواروں پہ جہاں تھوکنا منا ہے ارے ایک دیکھا اس ٹیسن پر دیکھا یہاں لکھا لکھا تھا یہاں تھوکو گے تو ایک سوربیا جرمانہ لگے گا آئے بدو کب سمجھے گا تم تھوکو گے تو جرمانہ لگتا ہے اور نبی تھوکتے ہیں تو برکت بیدا ہوتی ہے آلہ حدث فرماتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے جائے قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے اللہ ملکہ سبحان اللہ تکبیر اللہ ملکہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب کیا کرے یو پی یا بیہار میں میرے مقدر میں ساتھ لکھا ہوا ہے یہ تم کو لاسٹ میں تقریب دیں یہ یو پی بھی حلیو چینی بیہار میں اب انگال میں اب مانا سارا بمبے جاتے ہیں دس بجے ختم جلسہ ایک میں پہ جی جو چھئے نا مولانا دس بجے پونہ میں پونہ سے آرہا ہے مانا دس بجے ختم جلسہ دس بجے ختم میں کوئی پولیس آگئی سب لے جائے سمجھے دس بجے ختم کرو دنگلور میں بارہ بجے ختم کرو ہیدر آباز میں بارہ بجے ختم کرو بیہار میں بھی بیہار میں بھی اب بنگال میں بھی یہی ہوتا ہے اب لگتا ہے کہ اب جو دعوت لیں گے آئندہ کلنیس میں کلی کھا کے لیں گے تقریر سارے دس بجے آنے تو دوسرا مولانا ٹھیک کرو ہاں بھائی کیا خیال آپ میں ہوتا ہے اے مرحبا آپ لوگ بہت اچھے ہیں ہم نے بہت اچھا لگا ہے کہ اتنی رات میں آپ محبت سے سن رہے ہیں تو ابھی افتدائش خیر ہوتا ہے کیا ایسی حدیث سناؤں گا کہ سب توبہ کر لوگے انشاءاللہ بیٹھے رہو ابھی تو سبحان اللہ بیٹھے رہو ذرا جی لگا کر بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سائے نبی کشان دیکھو نبی کشان جب حضور بالد اترواتے اتروانا سمجھے خلق کرانا چھیلانا سمجھ گئے تو جب سرکار بال اترواتے سر کے یا بال میں تنگھا کرتے تو صحابہ نبی کے چاروں طرف پروانہ وال گھومتے رہتے کوں گھومتے رہتے کہ کہیں میرے آقا کا بالے ببرک زمین پہ نبی کھنے یا اللہ کئیسی تعدیم ہو رہی ہے السحابہ ہاتھ میں لوگتے نبی کے بال سبحان اللہ اب وہابی جب پوچھو تعالیٰ فرماتے نجدین مرتا ہے کہ کیوں تیری دوزک سے تو کچھ ہی نہ نہیں خود میں پہنچا رہا تھا پھر تجھ گھو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں سے معاول چنج بھراج آگر سے سنیا پوری دنیا ہمیں سب سے خوبصورت ہمارے نبی پیدا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت والے ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں کتنے خوبصورت سب سے خوبصورت درہا نبی کے دیوانوں پیار سے بولنا ہمارے نبی سب سے خوبصورت ہمارے نبی اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمکی قصد ہے وہ ملیح دیلہ ہمارا نبی سبحان اللہ نارے تبیر نارے رسالت علماء اہل سلت احمد حسین ابو الحقانی ساہی قبلہ نارے تبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ موازہ ہے اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن کے تو شرش ہوئے ہیں دیکھیں نبی کیسے حسین ہیں استاد نے ہمارے یا رسول اللہ آسمان آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روب ایک چان تصدق میں اتارہ کرتا چھنکیا چان نہ ہی تیرے دیدار کتاب اور گر سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے نبی ہیں ویسا نہ پیدا ہوا نہ ہے نہ ہوگا جنانت لے بخاری شریف جلد عمل بارہ چار صفحہ بارہ تین صفحہ چورانوے یا مشکیب ہوں گے مشکیب صفحہ بارہ تین صفحہ چورانوے کل وہاہ بھی چار میں تلاش کرے گا نہیں ملے گا پھرے مولانا کیا ہوں گے بارہ تین صفحہ چورانوے ستر اکیس بائیس چوبیت سمستا خر ابو بکر حتی استوافیس و تقدم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فلمن صرف النبی صلی اللہ فقال یا با بکر ما منکان تثبت ایزا مرتگا فقال ابو بکر ما کان ابن ابن ابی قحافہ ایو صلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و سلم سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ شریف جو گئے ان سے پوچھو جو نہیں گئے ہو اللہ نے فیصہ دیا ہے تو پہلے گھمت خضرہ دے میں نے اپنے پیر مستیادم کے کرم سے اب تک چونگتیس حج کیا ہے سبحان اللہ پھر جارہا مدینہ شریف بہرزال مدینہ شریف جاتا ہوں کیوں نبی فرماتے عمرہ پر عمرہ کرو عمرہ پر عمرہ کرو دنہ ماف ہو جائے گا جتنا عمرہ کرو گے اللہ اتنا مالدار بنا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سوچتے ہو ایکلا خرچہ ہو رہا ہے نبی فرماتے عمرہ کرنے والے کہ اللہ مال بڑھا دے اور توبہ کتنا بڑا فائدہ ہے اب نبی ماف ہو رہا ہے اب مال بھی بڑھ رہا ہے عمرہ کر رہا ہے سبحان اللہ باہر شریف میں بھی ہے عمرہ تو کرو ہاتھ عمرہ کر گئے ہیں پھر کیجئے مال بڑھے گا اب گناہ ماف ہو گا جلان جو سنو سرکار کی طویت علیل ہے سرکار اپنے گھر میں موجود ہیں سنی ہو ہر سال جلسہ کرتے ہو بولو نبی کا گھر کہا ہے بولنا بھلا ہم بلے گا آپ کا گھر کہا ہے تو بہر کا مراد آباد میں تو کہاں تلاشے کے مراد آباد میں کون محلہ میں ہے ہم تو سمجھ گئے مدینہ میں مدینہ کیا مکہ کیا مدینہ کیا ساری کائنات نبی کی ہے تو نبی کا گھر کہا ہے یہ نہیں بتاو بولو نہیں معلوم ہے وہ گمبد خزرہ جو ہے وہ نبی کا گھر تھا سبحان اللہ بولو بولو گمبد خزرہ آج نبی مدینہ شریف بنا پہلے گھر تھا اے بھائی دیکھنے میں چھوٹا ہے مرحمت الالہی کا مرکز وہی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا خدا کا یہی ہے در نہ اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں وہاں نہیں سنو سنو حضور کی طبیعت مرکابو بکر آج تم نماز پڑھاؤ آج تم نماز پڑھاؤ تو گئے مسلم آمد اللہ سارے صاحبہ مقدی بن کے پیچھے تھے یارے غار اللہ اللہ رب العالمین تو بخاری شریف میں فوقع فی نفسی خفہ حضور نے طبیعت میں حلقہ پر محسوس کیا تو یہ گمت خدرہ گھر ہے یہ مسجد نبی ہے تو حضور گھر سے باہر نکالا کاشانہ سے تو یارے غار جماعت میں سجدہ کی جوا دیکھو آج اللہ اللہ رب العالمین عیشہ دیکھنے حضور آرہا ہے الرحمن الرحی حضور آرہا ہے لو نماز بھی پڑھا رہا ہے ہم من میں گھڑے حضور آرہا ہے اب غور سے سننا درہ غور سے سننا سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم ہوئی تو آپ سے پرداست نہ ہوا نہ ہوا مسلم آمد سے ہت گئے اب پیچھے جا کے مقتدی والے سب بھی کھڑے تو حضور میں یہ نہ فرما پو بکر کیا کہ یا تولے نماز کسی کریم نہیں تقدم رسول اللہ سرکار آگے بڑھے مسلح امامت پہ کھڑے ہو گئے جہاں سے یار غار نے چھوڑ دی تھی حضور نے وہی سے پڑھانا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ شروع کر دیا جب نماز سے فارغ میں فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا امامت کرو کس نے کہا تھا پیچھے آنو عرض کرتے آقا ابو احفا کا بیٹا ابو بکر کی یہ بڑھان کہ میں آگے رہوں حضور میرے پیچھے رہے ابو بکر سے یہ نہیں ہو سکتا ہے سرکار نے کہا نماز دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے سب کی نماز ہو گئی احمد دھو وہاں بھی سکتوں نہیں پوچھتے ہو جب پیچھ نماز میں حضور آئے اصحابہ دیکھ رہے تو نماز ہو گئی اہم غلاموں کے نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز کونہ ہوتھائے گی عالی حدث فرماتے ہیں ذکر صفی کے ہیں جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکن حسن والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ علماء اہل سنہ مسلکِ علا حضرہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے بیان کیا پیاری حدیث سجنہ دخاری شریف دلے والپارہ ساتھ صفہ دو سنن سبابہ دا جامعہ فی رمضان حدیث نمبر ایک سے فرکیس باہش تیچو بے النبی حرائرہ رضی اللہ قالا جھا رجل علم نبی صلی اللہ قالا حلقتو یا رسول اللہ قالا ماہ لکا قالا قدقا تولہ عمرتی فی رمضان قالا فالتجب مانتا تکرقبا قالا قالا خنانتو شومہ شہر اللہ متتبائن قالا جیسے نبی ہیں ویسا نہ پیدا ہوا نہ ہے نہ ہو بولو نہ نہ ہے نہ ہو آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں وہ کماری پاک مریم وہ نفقتو فیہ قدم جب نشان عاظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے صدرہ والے تم نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے جکرن جکر بنایا اور وہی رمج جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہم بھیق مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدا یا سبخان اللہ سبخان اللہ بھائی صاحب حدیث کا اتجام کرنے سے پہلے ایک سوال اچھا ایک سوال پوچھے کی نہیں پوچھے میں نراغنہ نہ ہوئے تو جس کی شادی ہو چکی ہے وہ بولے گا جب سے شادی بھی کبھی بیوی سے جھاڑا ہوا بس سوتے بول دے تو تقریر سن رہی ہے کہ ہی جاتے جاتے اور انہوں جو کہے چچا میاں جو کہے جو کہے کہ شادی کے بعد بیوی سے کبھی لفرہ نہ ہوا تو سمجھ لینا اس سے بڑا جھوٹا انسان پیدا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بخاری شریف میں سرکار کو بیویوں سے اختلاف ہو گیا ہے بخاری شریف جلدہ وال پارہ پندرہ میں حضرت علی کو اپنی بیوی فاطمہ سے اختلاف ہو گیا ہے تو جب علی کو ہو سکتا ہے نبی کو ہو سکتا ہے تو غلام نبی کو بھی بیوی سے ہو سکتا ہے سبحان اللہ تو کہہ دیا میں رونا اس کا ہے علی کو اختلاف ہوا تو علی نے فاطمہ کو طلاق نہیں دیا تم کیسے سننی ہو دو اختلاف ہوا تو تین طلاق دے دیتے اب بنتے ہو سننی ماذا اللہ صدبار ماذا اللہ اسی کا نام سننی ہے کہ آپ بیوی کو بولنے کا حق نہیں ہے نبی نے ان کو بھی بولنے کا حق دیا ہے بولنے دیجئے آپ کا حق ہے آپ بولیے ان کا حق ہے وہ بولے مر افسوس یہ ہے کہ آپ بیوی کا حق ہی نہیں جانتے ہو یہ پڑھتا ہے اور نبی بی اپنے شوہر کا حق گانتی اللہ ماشاءاللہ اس نے گھروں میں جھگڑا پڑھتا جا رہا ہے طلاق پڑھتی جا رہی ہے ایک جگہ میں اپنے میرے دو مدر سے ایک لڑکیوں کا بابو ایک لڑکے کا مدر سامنے پیٹھنے حضرت ایک دیا ہاتھی آیا چہرہ اترا ہوا تھا بولے بابو کیا بات ہے چہرہ اترا ہوا ہے بولے حضور رات بیوی سے جھگڑا پڑھتا گیا تو میں کہا جاؤ سلام کر لینا نبی فرماتے سلام کرنے سے بیوی کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے تو بولے حضور سلام کیسے کریں گے کیسے کریں گے زبان سے کریں گے بولے نہیں وہ بات نہیں ہے تھگڑا ہوا نہیں تو گھوستہ میں طلاق دے دیا ارے مردود طلاق دے دیا بولے حضور دو بچے ہیں اس پر تو آیا کوئی راستہ ہے تو نکال دیجئے بہت اچھا طلاق تم دو راستہ ہم نکال دیجئے بہت اچھا کہ نہیں طلاق دیا ہے تو دیاہتی کا حضور زیادہ نہیں سب دھائی طلاق دیا ہے اب ہم کو بھی نکال دیا پسینہ دھائی طلاق تو کنوں کے تابعے میں نہیں اے دھائی طلاق ہوں گا تب نہ جواب دیں گے اے بولا دھائی طلاق دیا کسی جی بولے حضور دو مرتبہ کا طلاق دیا طلاق دیا اب تیسری مرتبہ کا طلاق دیا کی نہ دیا کچھ نہ کہا بہت افسوس سنی بگرتے جا رہے ہو بات بات میں طلاق نہ دیا کرو ایکن اس کو بھی نبی نے بولنے کہا گیا ہے بخاری شریف کی حدیث پر یہ ایک حدیث اور سنانگا ذرا گوھر سے سننا بہت ملتوائے گا آج سے سلام چالو کر دو دھیرے دھیرے جھگڑا ختم ہونے لگے گا پیار میاں بی بی کا بطنے لگے گا مرے بی بہنو اگر تم تقریر سن رہی ہو تو گوھر سے سن لو ہمارے بھائی کو تم سلام کا موقع مت دینا جیسے یہ گھر میں قدم رکھے پہلے تم کہہ دینا السلام علیکم کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں پہلے سلام کرے گا قیامت آگی تو پہلے وہی جنت دے جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے تم پہلے یک کہتی بھی چلی جاؤ کہ تس سے اور جنت سے کیا مطلب وہہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تدبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکے علا حضرہ نعرے تدبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اے بھائی صاحب یہ حدیث جو پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے ابباس سلام کی تو بخاری شریف کے ایک بڑی لمبی حدیث کوئی سال کے بعد یاد آئی ہے سبحان اللہ سنا دے کیا سنا دیں تو اٹھو کے نہیں سبحان اللہ بخاری شریف بندرسانی سفارٹ سوٹائی باب اممہ کالہ حتی شبہ حدیث رمبر ستر پندرہ سولہ سترہ ڈھارا انہی سبیر اکی سبایر تیجو بی فچی چھبی ستار مطبار شیدیہ اناس قال قال ابو تلہ لئمہ السلام لقسمت سلطہ رسول اللہ صلی اللہ سلام دیفا والمین دے پشیون قال اطرام فاخرہ تقراصم من شہیر ثم اخت خمار فلفت الخبز ثم دس تطا صوبي درسل الیرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث کو بہت قور سے سننا میری پیاری بہنا بیٹیو ماہو تم بھی ذرا محبت سے سنو پاتے مت کرو اس حدیث کو تم بھی سنو آپ بھی سنو اس حدیث گنابی حضرت نصر رضی اللہ انہو ہائیں جنہوں نے مسلسل نبی کی بادو دس سال خدمت کی دس سال خدمت کی ایک اس سرکار نے دس سال کے بعد کہا مانگ لے مانگ لے جو مانگنا ہے یہ جملہ کون کہہ گا مانگ لے کیا مانگنا ہے آپ کہو گئے تو جا آپ نہیں گئے کہو کہ دیکھئے تو اتنا مانگیں گے کہ کے رات میں اٹھ جائیں گے یہ جملہ کون کہے گا چلو پریلی اعلیٰ حضرت سے پوچھو کون کہے گا اعلیٰ حضرت سے پوچھو کون کہے گا مانگیں گے مانگے جائیں گے مہمانگی پائیں گے سرکار میں ناہ نحاجت اگر کی ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دورا آئے ایل اسمان اللہ بانس نے کیا مانگا ہی 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 کہتے ہیں انس نے کہا یا صلی اللہ کہوں میں مجھ کو یہ عطا ہو کہ وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کر سرکاناللہ سنو گھر سے سنو نبی نے دعا کر دوں تعدوا کی مولا مولا نبی کی ہر دعا کمبول ہوتی ہے ٹھیک ہے مولا انس کے بچوں میں برکت دے دے نبی جو دے دے وہی بہتر ہے انس کے بچوں میں برکت دے دیتا حال افادہ میں ہے الاسعبہ افادہ نہیں افادہ تو دیونجی کی گرام الاسعبہ لہی بن حجر نبی نے دعا کر دی تو انس کے گھر میں اسی بچے پیدا ہو کتنے بچے پیدا ہو اور آپ کو پانچ ہو رہا ہے تک پریشانی یہا اسی بچے ہیں مرد پیشانی پر پسینہ نہیں نے ان کے روزی کا انتظام کیا ان کے پاس مدینہ میں خجور کا باقیچہ تھا سرکان نے ایک اس قدمے پاک ان کے باقیچہ میں رکھ دیا تو ہر باقیچہ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے مرانس کا باقیچہ پیلا موسم کے سال میں دو مرتبہ خجور دے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانا دیہ باقیچہ اور نعمت باقیچہ جس سبحان باقیچہ کیا ساتھی باقیچہ اللہ سبحان اللہ باقیچہ ایدھر دیکھنا ایدھر دیکھو انگو نہیں معلوم ہے میں نے چونسی سات کیا بھی دعا کر دوں گا صبح ہوتے ہوتے جوان ہو جائے برس ہو تیری شادی ہو جائے پریشانی ہو جائے سنی پہلے نعرہ ہم دو ہمارے دو پنڈی سے پوچھا بابو یہ نعرہ کہا چلا گیا بلے ملانا ہم لوگ نعرہ بطلہ بطلہ بلے ہم دو ہمارے چار دو بڑھایا بلے مسلمان بہت پیدا کرتا ہم دو پر رہنگے تو مسلمان ایک دن زیادہ ہو جائے دو بڑھا دیا ہے ایک دن ہم زیادہ ہونے والے ہیں ازرر ازرر کا بطلہ تم سے لینے والے ہیں انشاءاللہ بولیے محبت انشاءاللہ انشاءاللہ رضا ہر کام کا ایک مقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی لائے اب اگلا ٹکڑا بہت محبت سے سننا ہے اے بھائی شاہر شوہر کا نام ہے ابو تلہ بیوی کا نام ہے امی سلیم ایک بات ایک بات آپ کے اس گاؤں میں کسی گھر میں کسی بیٹی کا نام امی سلیم ہے نہیں ہے نہیں ہے سچی بات نہیں ہے کیوں نیا نام چاہیے نیا نام یہ سب پرانا نام ہیں کسی لڑکے کا نام شاید ابو تلہ بھی نہیں نیا 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 اے ساتھ گھر میں لڑکی پیدا بھی سنی میرے پاس آئے ایک نام بتائیے میں نے کہا میرے پاس پرانا نام ہے کہا سے آگیا یا بولی اور نام بتائیے ہم بتا دے غریب نواز سرکار کی ماں کا نام ہے کیا نام ماں ہے ماں مہنود اس میں بھی لگا دو فاطمہ یہ بھی پران ہے سب پران ہے تو نائے نام کہاں لگا لکھو کنیز فاطمہ خالت فاطمہ حفیفہ فاطمہ رئیسہ فاطمہ غوثیہ فاطمہ زکیہ فاطمہ ایک خالی فاطمہ ہی والا نام ہے حضور ہمارے پاس ایک نام بتا اچھا نام ہوا ہم بھی کسی کی بیٹی گھر رکھ لیں تو سنی کتنا بھی گھر ہوا تھا بتا اتنا اچھا نام دیا تو نہیں پسند آیا بھولی حضور پہلی بیٹی ہے آج سے میری بیٹی کا نام رہے گا نیلو فر تاکہ زندہ رہے تو فر فر کر اور ہمارے نبی فرماتا شت اللہ جلد سال اس کے تاب اللہ حدیث نمبر تین میں سنی تمہارے گھر میں بیٹی پیدا فاطمہ سے پیار ہے جس کی بیٹی میں فاطمہ لگا دیا جاتا ہے مجھ کو اس کی بیٹی سے بھی پیار ہو جاتا ہے اللہ 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 لگا دو نا فاطمہ